بولی بود میں ایک وقت تھا کہ اپنے آواز سے لوگوں کا دل جیتنے والے اوڈیت نرائر ان دنوں گلیمر سے دور ہیں لیکن ان کی آواز کی دیوانی دنیا آج بھی ہے لیکن اوڈیت نرائر کے چاہنے والے کے لیے ایک بڑی خبر ہے اس سنگر کو جان سے مارنے کی دھمکی مل رہی ہے اوڈیت نرائر نے دو اپتہ پہلے ممبئی پولیس میں اس کی سکایت درج بھی کرائے انہوں نے بتایا کہ کوئی سکس انہیں بار بار فون کرتا ہے اور انہیں نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے مگر ابھی تک کولر نے کسی طرح کے پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے جب پولیس نے اس ماملے کی جانس شروع کی تو دھمکی دینے والے کا جو لوکیشن تھا وہ بیہار بتایا گیا پولیس کے مطابق اوڈیت نرائر کو کسی چوڑی کے فون سے دھمکی دی جاری ہے جی ہاں اس ماملے کی جب پوری جانس کرنے کے لیے ممبئی پولیس کی ایک ٹیم بیہار گئی تو امبولی پولیس اسٹیشن کے سینئر اسپیکٹر سے اس بارے میں جانکاری دی گئی اوڈیت نرائر نے اپنا بیان بھی درج کرایا اور اوڈیت نرائر کے کمپلینگ کے تہتیکات کے لیے کرائیم برانچ کی ایسی کو سوپا گیا پولیس نے اس بات کو بھی بتایا کہ اوڈیت نرائر کے گھر کے آس پاس سادے کپڑوں کو پہرا دیا گیا ہے ان کے گھر کے آس پاس گزرنے والے لوگوں پر نظر رکھی جاری ہے پولیس نے اپنا پڑا پروٹیکشن اس وقت اوڈیت نرائر کو دیا ہوا ہے پولیس نے یہ بھی بتایا کہ پیچھلے مہنے اوڈیت کو ایک نمبر سے تین بار کال آئی جس سے انہیں دھمکایا گیا ریپورٹ کی مانے تو ممبئی پولیس نے یہ بھی بتایا کہ جو سکس اوڈیت جی کو دھمکی دے رہا ہے اس کا نام لچمن ہے اس نے کال کر کے اوڈیت جی سے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کہاں جاتے ہو کب نکلتے ہو یہ سب کی نظر ہے میرے پاس اور ہم آپ کو جان سے مار دیں گے مگر پولیس کو جب جان تب سمجھ میں آیا جس فون نمبر سے انہیں دھمکی مل رہی تھی وہ ان کے گارڈ کا نمبر تھا اور جب گارڈ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرا جو فون تھا وہ بیہار میں چوڑی ہو گیا مگر چوڑی کے بعد اس نے پولیس کمپلین نہیں کی اب پولیس کا سکھ اس آدمی پر تھا جنہوں نے کارڈ کا فون چورایا ہے تو بنے رہیے نیکس آئیں بھوچپوریا میں میرے آنیا نینٹ مصرا کے ساتھ